لیول کے لوگ ہوں تاکہ ڈیسیزن لے سکیں اور پھر ایک جوائنٹ لیکلیشن آئے کیا ان کی گیر موجودگی جوائنٹ ڈیکلیریشن پہ انڈیا کے لیے بہت چیلنجنگ سیچویشن سامنے لا سکتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو نمازکار دیکھیں بلکل بھی اس کا آپس پہ سنبند نہیں ہے کہ ان کے نہ آنے کے وجہ سے جوائنٹ ڈیکلیریشن میں کوئی پرابلم آ سکے اس میں آپس پہ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو اس کے پہلے پربودیال صاحب نے پتایا کی چائنا نہیں آرہا ہے اس کے پیچھے کے ریزنس الگ ہیں چائنا جی ٹوینٹی میں ایک طرح سے الگ تھلگ سب ہی پڑھا ہوا ہے کیونکی دیکھیں سواستی جی میں آپ سے کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر لی کوانگ پہنچ گیا ہے چائنا کے جو پریمیر ہے ان کی تصویر آ رہی ہے لی کوانگ جو شی جنگ پنگ کے جگہ پہ آئے ہیں پردان منتری موڈی نے بھی ان کا ہاتھ جوڑ کا گرم جوسی کے ساتھ سواگت کیا ہے جس کا ذکر ابھی آپ سواستی جی کر رہی تھی آپ کے پاس ہم آتے ہیں لیکن جو تصویر ہیں اب دیکھیں بھارت نے لگاتار اس میں کوشش کی کیونکہ جو وائٹ ہاؤس کے طرف سے جب باتیں آئی تھی سامنے وائٹ ہاؤس کے طرف سے جب بات آئی تھی پابن تب کہاں گیا آتا ہے کہ بھلے ہی چائنا سپوائل سپورٹ کرے یعنی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے وہ اس کا حق ہے لیکن ہماری اور ساتھی ساتھ اماریکہ کی اور بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم چیزوں کو کیسے بہتر بناتے ہوئے لے جائیں دوستانہ محول سے اور یہاں پر بھارت نے اس کو ثابت کیا بلکل اور بھارت کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ بھارت کے جو رشتے ہیں وہ دوپکشی نظریے سے دیکھے جائیں بلوک کے نظریے سے نہ دیکھے جائیں چاہے وہ رشن بلوک ہو چاہے امریکن بلوک ہو یا کاؤنٹرنگ ٹو چائنا والا بلوک ہو لیکن بھارت ہمیشہ اس نظریے کے ساتھ ہے کہ بھارت اپنا ایک سٹینڈ رکھتا ہے اور دوپکشی سمبند وہ بھارتی ہے رنبیتی کے حساب سے تیہ کرتے ہیں سواستی جی آپ سے جو سوال پوچھا تھا اس کی تیسپیریں ہم نے دکھا دی لی کوانگ پہنچ گئے ہیں تو آپ اپنا جواب ذرا پورا کیجے گا کنٹینیو کیجے گا میں بس آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بیسکلی الگ الگ کارڈ ہے کہ کیوں رشا کے پرسیڈنٹ نہیں آئے پوتن اور کیوں وہ شی جن پنگ نہیں آئے دونوں الگ الگ کارڈ ہیں رشا کی جہاں تک بات ہے دیکھیں رشا تو اس کے پہلے جو بالی میں سمیت ہوئی تھی وہاں پہ بھی پوتن نہیں گئے تھے پھر برکس کی سمیت میں بھی پوتن نہیں گئے دیکھیں وہاں پہ وار کے پری اوکیپیشن ہیں کہیں نہ کہیں وہ دنیا میں جو آئیسولیٹڈ ہو رہا ہے رشا اس کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ریپلیکشن ہے اور جی ٹوینٹی میں پرٹکولرلی اس فرکشن کو آوائیڈ کرنا چاہتے تھے آگر تو ان کا تو ہمیں کارڈ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ لاورو کونوں نے بھیجا ہے چائنہ کی جہاں تک باتیں دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے برکس ایک سمیت ہوئی تھی جہاں پہ برکس کا ایکسپانشن ہوا تھا تو اگر آپ چائنہ میں جو انگلیش سپیکنگ ڈیلیز ہیں جو انگلیش لانگویج کے اخوار ہیں وہاں پہ اگر آپ ان کا کوریج دیکھتے ہیں تو وہ برکس کا کوریج انہوں نے بہت بڑھ چڑکے کیا تھا اور ایک طرح سے چائنہ دومینیٹیڈ روپنگ مطلب ہے برکس کیونکہ اکانومی سب سے بڑی وہاں پہ چائنہ کی ہے اور بہت دنوں سے چائنہ وہاں پہ ایکسپانشن چاہتا تھا جو اس بار ہو گیا حالانکہ کنسنس سے ہوا ہے لیکن چائنہ کا ایک طرح سے کلاؤٹ وہاں پہ زیادہ سٹرونگ ہوا ہے اس کے برکس اب آپ جی ٹوینٹی کی بات کریں تو جی ٹوینٹی میں جی سوین کے دیش ہیں جو لگاتا چائنہ سے دی رسک کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ برکس کے ایکسپانشن کے بعد چائنہ کا جو فوکس ہے وہ وہاں زیادہ ہوگا اور جی ٹوینٹی میں اور سبیشلی اپنے آرچ رائیول بھارت کو اس طرح سے ایک ہسٹوری کہتے ہیں ہاسک رول نبھاتا ہوا دیکھنے میں آئی تھنگ چائنہ جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنل پرابلمز کے بجے سے شی جن پنگی آئے میرا مت تھوڑا الگ ہے انٹرنل پرابلمز تو دیفنیٹلی ہیں چائنہ کی اکانومی اچھا نہیں کر رہی ہے انٹرنل پرابلمز نے اپنے ذکر کیا تو ایک چیز شاید جو لگاتار آرٹیکلز میں لکھی گئی تھی کہ چائنہ میں جو ان کی جو within the party کے جو ریٹائر بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کا ایک فورم ہے جس میں لگاتار باتچیت ہوتی ہے اس باتچیت میں یہ کئی سارے ایسے مددے اٹھائے گئے تھے جو شیجنگ پنگ کے لئے اچھے نہیں تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا شیجنگ پنگ کے وجہ سے جو انٹرنیشنل رشتے ہیں چین کے دوسرے درشوں کے ساتھ وہ بہتر نہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں اور اس کا فائدہ کئی نہ کئی بھارت کو مل رہا ہے اور اکنومکلی بھی کئی نہ کئی جو گروت ہے چائنہ میں نیچے جا رہی ہے وہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے پربو جی ہمارے ساتھ جنہیں پربو جال جی کیا آپ کو لگتا ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا سواستی جی نے کہ جو انٹرنل میٹرز تھے جس کے وجہ سے شیجنگ پنگ نہیں آیا بنسبت کی بھارت اور چائنہ کے جو رشتے اس وقت ہیں وہ دیکھیں میں اپنی بات پہلے رس رسہ آپ نے مجھے پیچ میں کاٹ دیا تھا میرے بات پوری ہوئی نہیں پائی انٹرنل پروبلمز تو ہر کنٹری میں ہوتی رہتے ہیں جی آپ کو لگ کر دیجے سر اصلی بات یہ ہے کہ شیجن پنگ کو برداشتی نہیں ہوتا کہ پرحان منٹری موڈی کے دوسرے دیشوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں اور کتنی مانتہ دیر آ رہی ہے ان کو دوسرے لیڈرز کی طرف سے دیکھیں آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ نے جو ایبریس کیا وہ اتنا تھوڑا کور تھا آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے اس سب کے باوجود جب ترکی میں کچھ مہینے پہلے ارڈگویک آیا تو بھارت نے آپریشن دوست لانچ گیا اور ترکی کو کئی پلین لوڈ ریلیف آسسٹنٹ بھیجوائیں تو ہم یہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ ہماری جو پولیسی ہے وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اور ہم نے جو جی ٹوئنٹی کی پریسیڈنسی کو اپنا تھیم دیا ہے وہ ہے ورسو دیو کو ٹم بکا ون ورڈ ون فینلی ون فیوچر اور یہی بات دوسرے دیشوں کو بہت جچ رہی ہے اور دوسری دیش اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اسی وجہ سے گلوبل ساؤٹ کی جو ہم بات اٹھا رہے ہیں ٹیٹ ری سٹرکچرنگ کی بات اٹھا رہے ہیں سوڑر آلائنس کی بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹیو فیولز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ سب کنٹریز کے لیے اہم ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جو اپنی جی ٹوئنٹی پریسیڈنسی کے ذریعے جو سندیج دیا ہے دوسرے دیشوں کو وہ بہت اہم ہے کیا اینا جو سندیج دیتا ہے وہ بہت خور ایک ہے پربو جی ایک چھوٹا سا ریاکشن ہم بھاسکر جی سے لے رہے ہیں پھر آپ کے پاس ہم پھر سے لوٹیں گے بھاسکر جی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے یہاں پر نو ایسے خاص دیشوں کو انوائیٹ کیا ہے جو بھارت کے بہت ہی قریبی مطلب چاہے بانگلہ دیش ہو ایجیپٹ ہو موریشیس ہو یا آرجنٹینا ہو سپین ہو ایجیپٹ ہو ان کو لے کر آپ کس طرح سے بھارت کے پوزیشن کو دیکھتے ہیں جی ٹوینٹی میں بھی اور گلوبالی ایسا ہے جو پریزیڈنٹ ہے جی ٹوینٹی کا ان کا حق ہے کہ وہ خاص اتیتی کو بلا سکتے ہیں اتیتی دیشوں کو اور یہ چوئیس آف اتیتی دیش یہ تو ایک تو نیبر ہوت جس کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں اور جس کو بلا کے تھوڑا بیلنس ریپریزینتیشن ہوگا سمیٹ میں تو اس کافی کنسیڈریشنز لے کے یہ جو پریزیڈنٹ ہے ہر جی ٹوینٹی سمیٹ کا وہ اتیتی دیش کا لسٹ بنا کے ان کو انوائیٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے تو لسٹ میں ہے بنگلہ دیش ہے موریشیس ہے ایجپٹ ہے تو یہ ڈائیورس قسم کے دیش ہے کہیں بڑے ہیں کہیں چھوٹے ہیں تو ایسے ہی بیلنس کر کے بلا لیتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے بلکل سم تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو کافیلہ ہے اور یہاں پر جو بائیڈن پہنچ چکے ہیں امریکی راشترپتی جو بائیڈن جن کا انتظار کیا جا رہا تھا اور جو بائیڈن آپ کو بتاتے ہیں ان کی پتنی کوویڈ پوزیٹیو ہوئی ہے جل بائیڈن لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا دورہ ٹالا نہیں تھا کیونکہ وہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے جو رشتے ہیں وہ آج اس آپ کہہ سکتے ہیں مقام پر ہے جہاں سے یہ صرف آگے ہی جانے والے ہیں اور اسی کا ایک پرتیخ ہے کہ جو بائیڈن جب بھارت آئے تب انہوں نے بائیلیٹرل میٹنگ کی سیدھا پردان منتری مودی سے جا کر ملے اور آج جی ٹوینٹی میں شامل ہونے جا رہا ہے ان کا جو کل ٹویٹ آیا تھا ویجلکشمی کل ان کے ٹویٹ نے کافی کچھ کلیر کر دیا کہ جی ٹوینٹی میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور مددوں پر کس طرح سے سیمتی بننے جا رہی ہے بلکل اور کل ایک لمبا چوڑا جوائن سٹیٹمنٹ بھی بھارت اور امریکہ کا آیا اس سے بھی کافی کچھ کلیر ہوا کہ کس طریقے سے دونوں دیشوں کی پارٹنرشپ آگے بڑھنے والی ہے چاہے پھر یو این میں بھارت کی پرمنٹ میمبرشپ کی بات ہو ڈبلی ٹیور کا جو مددہ اتنے دنوں سے فسا ہوا تھا اس کی بات ہو اور پھر آگے دونوں دیشوں کی باقی تمام وشیوں میں جو پارٹنرشپ ہے اور جس طرح سے ابھی دیکھیں یہ جو بائیڈن یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہانڈشیک اب یہاں پر ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ سنگلاسز پہن کر پہنچے ہیں حالانکہ دلی میں آج تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہے بارش ہوئی ہے آئی کانٹیکٹ کے لیے گلاسز اتار لیا ہیں انہوں نے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی گرم جوشی دکھائی دیتی ہے گرم جوشی کل پہلی بار تب بھی دکھنے کو ملی تھی جب سیدھے جو بائیڈن سیون ریس کورس ساتھ لوگ لوگ کلیان مارک پہنچے تو سیدھی ملاقات ہوئی تھی لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ کیے ملاقات تھی جس کے بعد ایک جوئنٹ سٹیٹمنٹ آیا یہاں پر پابن مسکرہت دیکھیں یہاں پر دیکھیں امریکنز کیا ہوتا ہے they are very good ہاں دیکھیں سیلیوٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اور بارڈی لینگوز یہیں سے بدل گئی اور قریب قریب یہاں سے اور یہ جو رشتہ ہے یہ جو رشتہ ہے آپ سمجھ لیجئے ڈپلومیسی کے ماملے میں جو جانکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگلے جو دس سال ہیں بھارت اور امریکہ کے بھی جو رشتے ہیں جو اگلا دشک ہے وہ دونوں دیشوں کے بیچ اور پردان منتری نریندر موڈی کوئی موقع نہیں جانے دیتے بھارت کو وشو سے روبرو کرانے کا یہ کونارک ویل ہے جس کو دکھا رہے ہیں اوڈیسا سے آتا ہے کالچکرزی سے کہا جاتا ہے اس بیگراؤن کی سگنیفیکنس کو پردان منتری نریندر موڈی جو بائیڈن کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں الگ بات ہے کی کسی کو یہ نہیں سمجھایا ہے مجھے لگتا ہے کیا پتہ وہاں پر جو بائیڈن صاحب نے کوئی اپنی اتصکتہ جتائی ہو کے کیا جاننا چاہتے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی نے پورا ایکسپلین کیا کیونکہ ابھی تک تمام اتنے سارے لوگ آئے G20 کے انوائیٹیز سپیشل انوائیٹیز اور اس کے لبا تمام ورلڈ کی جو ارگنیزیشن ہے گیارہ کے قریب وہ کسی نے نہیں اتصکتہ ظاہر کیا کسی کو سمجھایا نہیں لیکن بھارت کی سنسکرتی نتراج سے لے کر کے اور کنار کا جو چکر ہے بھارت کی سنسکرتی بھارت کی سبھیتا اور بھارتیتا کیا ہے وہ سمجھانے اور بتانے کا کوئی موقع ہم نے چھوڑا نہیں اس سمیٹ کے ذریعے دیکھیں امریکنز کو مانا ہی جاتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات آئی تو وہ کھل کے بولتے ہیں وہ روکتے نہیں ان کے وہاں پر جو ایکسپریشن جو آپ کا ایکسپریس کرنا ہے وہ بہت کھل کر ایکسپریس کرتے ہیں اور اسی کا ایک ایک ادھارن دیکھنے کو ملا کہ جو بائیڈن دیکھے آئے بیس قدم دوری پر انہوں نے ایک طرح سے تیار تھے کہ جلو گلے ملنا ہے میں پردھان منتری موڈی سے ملنے جا رہا ہوں اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں ایک کلچرل ڈیفرنس یہ بھی ہے امریکل کلچر میں ہینڈشک is as good as a hug گلے لگانے کے برابر ہوتا ہے لیکن پردھان منتری نریندر موڈی کی گرن جوشی اسی ہوتی کہ وہ گلے لگاتے ہیں اب ورلڈ لیڈرز بھی مان گئے ہیں کہ اگر پروکسیمیٹی ہے تو گلے لگنا is a good thing جو ویسٹرن کلچر میں گلے لگنا نہیں ہوتا تھا پردھان منتری نریندر موڈی نے سمجھایا کہ دوستیاری میں گلے لگنا ہوتا کیا ہے بہرال لیکن جو اس میں سب سے اچھی آپ دیکھیں محمد بن سلمان یہاں پر نظر آ رہے ہیں آج ہی پہنچے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں اب محمد بن سلمان کو لے لیجئے جس وقت محمد بن سلمان کو لے کر پورے دنیا میں ایک نیگٹیو کیمپین چل رہا تھا خغوشی جو کی ایک پترکار تھے سعودی عرب ان کی جو موت ہو گیا جو مرڈر ہو گیا اس کے بعد سے لگاتار ایک کہہ سکتے ہیں نیگٹیو اپروش چل رہا تھا محمد بن سلمان نے اس کے بعد سب سے پہلے اگر کسی دیش کا دورہ کیا تھا تو وہ بھارت کا تھا اور جب بھارت میں جب آئے تھے ان کو پردھان منتری مودی نے وہی سممان دیا تھا گر مجوشی کے ساتھ سواگت کیا تھا جو کی شاید انہوں نے ایکسپیکٹ نہ کیا لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ بھارت اور سعودی عرب کے بیج جو رشتے ہیں وہ کتنے اور زیادہ گہ رہے ہوئے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں فیول کی یعنی تیل کی بات کرتے ہیں تیل اتپادن کی تو اس میں بھارت اور اس کا بہت زبردہ سعیوگ چل رہا ہے بہت سارے یہاں پر ڈیلز بھی ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو سعودی عرب کی نظر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک آئل اکنومی سے نکال کر وہ اپنے آپ کو ایک دنیا کے ایک تکنالوجی کے یعنی تکنالوجی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بھارت اس کا ایک بہت بڑا مددگار بن کے سامنے آیا ہے اور دوسری بڑی بات جو ہم ہم کو لگاتار بتا رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو آج بھی بات ہوگی جی ٹوئنٹی میں وہ ہوگی فروٹ ٹرائسس کو لے کے اور ویسے میں بھارت ایک ایسا ملک ہے جو پورا میڈلیسٹ ہے یا سعودی عربیا یا عربی کنٹریز وہاں کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کی فوڈ گرین یعنی کی سپلائر بن سکتا ہے چین سے ہٹ کر ابھی سعودی عربیا UAE بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ایک جی ٹوئنٹی کا فورم ہوگا یہ بھی ایک اچھا موقع ہوگا بلکل جی ٹوئنٹی کا فورم ایک بہت اچھا موقع ہوگا اور دیکھئے گرم جوشی سے اور یہاں ہگ کرتے ہوئے یہ اب کیونکہ زیادہ دیگنٹریز آ گئے ہیں ساڑھے دس کا سمیہ تھا جب یہ سمیٹ کو شروع ہونا تھا ون آردھ کا سیشن ساڑھے تین گھنٹے وہ سیشن چلے گا اور جس طرح سے ون آردھ ون فیملی ون فیوچر بھارت کا جو کونسپٹ ہے وہ ایک دم کلیر ہے ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں ہم سارے دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اور آفریقا جو ہے اگر کوٹنیتک لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو بھارت بہت مہتو پورن اس کو مانتا ہے اور بہت مہتو آفریقن کنٹریز کو بھارت کی طرف سے دیا بھی جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پرجور کوشش بھارت کی رہے گی کہ ایکسپانشن ہو جائے اور آفریقن کنٹریز کے جو تمام ملکے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکرین پر یہاں پر آپ کو جو بائیڈن نظر آ رہے ہیں اور جو بائیڈن کے پورے باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں اگر ہم پابن تو یہ باڈی لینگویج کافی کچھ حد میں یہ بتا دیتا ہے کہ جو رشتے ہیں دونوں دیشوں کے وہ رشتے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے دنیا میں وہ رشتے شاید ہی کہیں نظر آتے ہیں پردان منتری موڈی اور جو بائیڈن کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں one to one chemistry ہے وہ شاید ہی اب کسی اور لیڈر کے ساتھ ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے امیت امریکہ اور بھارت کے جو رشتے ہیں وہ ڈاؤٹ سے نکل کر trust کی طرف بڑھ رہے ہیں پہلے اگر historical دکھا جائے تو امریکہ اور بھارت کی جو دوستی تھی وہ دوستی نہیں تھی ایک گروپ میں شامل نہیں ہونے کے لیے بھارت ایک الگ block رکھتا تھا non-aligned movement لیکن اس کے بعد چاہے ٹرمپ ہوں چاہے اب جو بائیڈن ہوں نرندر موڈی کی سبھی کے ساتھ پرسنل کیمیسٹری رہی ہے اور وہ ڈیلز میں دکھائی بھی دی آپ کے ساتھ میں بات جوڑ رہا ہوں جو آپ نے جو کہا کہ ایک جو بدلاؤ جو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہم کہتے دیں کہ بھارت کو اسٹیپ نہیں لیتا ہے دیکھیں بھارت کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ بھارت انیشیٹیو نہیں لیتا بھارت کو اسٹیپ نہیں لیتا دنیا کے جو گلوویل مددے اس کو لے کر بھارت کھل کر نہیں بولتا ہے لیکن پردھان منتری موڈی نے اس کو بدل دیا ہے جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لیڈ کرنا ہے تو سامنے کے لیڈ کیجئے تو بھارت وہ لیڈ لے رہا ہے یوکرین اور رشیہ کا جو مددہ تھا بھارت نے کھل کر پورے دنیا کے سامنے کر کہا کہ یہ جو مددہ ہے یہ ایک شیطر مددہ یہ پورے دنیا کا مددہ نہیں ہے اور یہاں پر ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ بھارت کے حط میں ہے اور دوسری بات ہے چاہے وہ پینڈمک کا مددہ ہو چائنا کا مددہ ہو بھارت نے کھل کر پورے دنیا کے سامنے اپنا سٹینڈ لیا اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ بھارت کے ساتھ آکے کھڑا ہوا ہے بلکل یہ بھارت کا سٹینڈ جو لینے کا ایک نظریہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارت اب گلوبل لیڈرشپ میں شیرنگ کی بات کر رہا ہے آج ہمارا سٹینڈ ہے پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہے اگلے پانچ سال میں تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہونے والے ہیں یہ بات ہے بازکر بلکرشن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر جی ٹوینٹی سے جب یہ سیشن ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی بھارت کو اس پریزیڈنسی سے ابھی تو یہ سیشن شروع ہوا ہے لیکن جو ورکنگ گروپس جو منسٹریل لیول گروپس کی میٹنگ ہیں ان میں جو ڈیسیشنز لیے گیا اور جو اگریڈ ڈیسیشنز تھے ان کو اگر ہم اینالائز کریں گے تو سب سے ایمپورٹن چیز جو میرے آنمان ہے کہ سب سے ایمپورٹن سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ بائیو فیویلز ایلائنس ایک انیشیٹیو ہے جس میں ہم جو اگری کلچرل سیکٹر کے میٹیریلز ہیں وہ تو پروسس کر کے پیویل بنا لیتے ہیں اور اس میں تو بہت فائدہ ہوگا بھارت کو بھارت کے کسان کو اور اس میں جو پلائیمیٹ ایمپیکٹ ہے بہت پوزیٹیو ہوگا اور ہمارے جو ایمپورٹ ہے فوسیل فیویلز کے اس پہ بھی کافی ایمپیکٹ ہوگا تو یہ گلوبل بائیو فیویلز انیشیٹیو جو بھر رہا ہے اور جی ٹوینٹی امید ہے کہ جی ٹوینٹی لیڈرز ان کو اپروو کریں گے اس میں بھارت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا تو اور دوسرے مددے ہیں جو آئی ایس ہے انٹرنیشنل سولہ ایلائنس اس میں ہم ہم میمبرشپ پرموٹ کر رہے ہیں یو ایس ہے ریسنٹلی جوائن کیا ہے اس کو اور دیشوں کو بھی جوائن کرنا ہم امید رکھتے ہیں جہاں تک انرڈی ٹرانزیشن ہے اس میں سب سے جیادہ مددہ سب سے ایمپورٹن مددہ ہے فائنانس فائنانس ایک تو فور پلائیمٹ فور انرڈی ٹرانزیشن پلائیمٹ فائنانس اور دوسرا جو کپ ٹوینٹی ایٹ میں بہت ہی کٹین مددہ جو آئے گا وہ loss and damage فائنانس انگ کے لئے تو اس میں جی ٹوینٹی میں اگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن ڈسکرشنز کافی ہوئے ہیں اور جو پوزیشنز ہیں شاید اپروچ کیا گیا ہیں اور کپ ٹوینٹی ایٹ جو دو یو ای میں ہوگا اس پہ دیکھنا ہوگا کیا ہوگا اور اس کے علاوہ اور دو تین مددے ہیں جس میں جو ورکنگ گروپ میں اگریمنٹ ہوا ہے ایک تو پلاسٹک ٹریٹی پہ ہم کوشش کریں گے وہ ٹریٹی جلدی اڈاپٹ ہو جائے اور یہ ٹریٹی سٹرونگ ٹریٹی ہو بھارت ایک یہ ایمبیشن کوئلیشن کا ایک میمبر ہے جو پلاسٹک ٹریٹی کو پرموٹ کر رہا ہے اور اس کی نیروڈی میں نویمبر میں ہوگی اور ایک 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 بنایا ہے جو کیمکل جو انویرمنٹ اور ہیلپ پہ نقصان کرتا ہے اس کو کیسے سٹڈی کر کے مانیٹر کر کے کنٹرول کر سکے تو یہ مددے آئیں گے جو ون ارث میں کافی چیزیں ہیں جو ہماری جو واتاوران انویرمنٹ اور بائیو ڈائیورسٹی اس کو کافی چیلنجز ہیں اور جو امپورٹن ہے کہ جی ٹوینٹی دیش اس کی لئے کچھ ایکشن ایفیکٹیو ایکشن لے لے بلکل بھاسکر جی ہم نے جی ٹوینٹی کا ذکر کیا لیکن یہ ایک موقع بھی ہوگا جہاں پر بہت سارے بائیلیٹرل ٹوکس بھی ہو رہے ہیں آج بھی ہوں گے کل بھی ہوئے تھے سواستی جی جو بائیلیٹرل ٹوکس ہمارے ہو رہے ہیں چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوئے ہیں اس میں بھی بہت بہت سارے بائیلیٹرل ٹوکس ہونے جارہے ہیں پردھان منتری موڈی کے اپر آپ کو کیا لگتا ہے کی سائیڈ بائی سائی جی ٹوکس کے بھارت کے لیے کتنے اہم ہوں گے یہ چار جو آج بائیلیٹرل سین بلکل بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ دیکھیں جی ٹوکس جہاں تک بات جی ٹوکس کی روٹیٹنگ پریسیدنسی ہے انڈیا نے اپنا پورا کانٹریبوشن کیا اس کے بعد اب یہ جو پریسیدنسی ہے اس کی بیٹن ہم برزیل کے ہاتھ میں دیں گے لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ٹیک اوئیز ہیں دیکھیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے بائیلیٹرلز جو چیزوں پہ میرا دھیان ہے وہ definitely یویس کے ساتھ ہم کر چکے ہیں ایک فرانس کے ساتھ ہمارا امپورٹن بائیلیٹرلز ابھی میکرون پہنچے نہیں لیکن آنے والے ہیں کیونکہ فرانس ہمارا پری ایمنن سٹریجک پارٹنر ہے چاہے سپیس کی بات چاہے نیوکلیر ریشوز کی بات ہو دوسرا اف کورس ایک ریشی سونک کے ساتھ جو بائیلیٹرل ہے وہ بہی امپورٹن ہے دیکھیں ہم یوکے کے ساتھ ایک ایف ٹی ایف نیوشیئیٹ کر رہے ہیں اس میں تقریبا چھبت چپٹرز ہیں اور اس میں 19 چپٹرز پہ ہماری ایک رائے بن چکی ہیں اب جو بچے ہوئے ایریاز ہیں ان میں پٹکرلی جو تھورنی ایشو ہے جو پروبلم ہے وہ آتی ہے موبلیٹی پہ لے کر اور رشی سونک ایڈمنیسٹریشن اس بات کو کئی بار کیا ہے کہ وہ اس پہ ٹس سمس نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہ دوسری بات ایک اور بات دیان رکھیں دیکھیں یہ جیسے 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 پارٹنرشپ ہے وہ کئی میں کہوں گی کی مینی فولد جو اس میں ڈیویلپمنٹ ہوا ہے اف کورس ہمارا بینیل ڈائیلوگ ہمارے انٹر گورنمنٹ میکنیزم لیکن آج کے دور میں کیا ہے کہ ان پیسیفیک پی جو فوکس ہے بہت سارے ویسٹر دیشوں کا ان میں بھارت اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ کی پارٹنر اور آلائی کے روپ میں بھرتا ہے تو اس کے بجے آپ دیکھیں گے کہ ایک تیزی آئی ہے چاہے وہ ٹرانسپور ٹیکنالوجی کی بات ہو چاہے وہ ڈیفنز ڈیل کی بات ہو چاہے وہ فورن ڈائر ٹنی درشکوں کو بتانا ضرور یہ کل بھارت اور امریکہ کے بیس بات چیت ہوئی ہے اس میں اہم تھا جس میں بات ہوئی ہے critical technology transfer کی ایک اہم مدہ ہے اور اے آئی اٹیفیشل انٹیلیجنس اور مایکرو چپ کچھ ہم ذکر کرتے ہیں اس کے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر بھارت کے ساتھ امریکہ کے ساجداری ہے بھارت یہاں پر امریکہ invest بھی کرے گا اور قریب 400 ملین ڈالرز پہ تو یہاں پر بھارت اگری کر چکا ہے امریکہ بھی بتا ہے 300 ملین ڈالرز صرف آپ کی ایک امریکہ بھارت امریکہ کے ساتھ جو رشتے کر رہا ہے وہ رشتے present نہیں ہے future ہے دنیا آنے والے وقت کو لکھے کر رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سپیس ایکسپلوریشن کی بات کرتے ہیں پہلن ہم یہ بات نہیں کریں کہ آج ہمیں کیا کر کچھ دیر پہلے مورکوں میں آئے بھوکم سے پرہاویت لوگوں کے پرتی میں اپنے ہاردک سموید نہ پرگٹ کرنا چاہتا ہوں ہم پرارفنا کرتے ہیں کہ سبھی انجرڈ لوگ شیگر سفستہ ہو اس کٹھین سمائے میں پورا وشو سمودائیں لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم انہیں ہر سمبھو سہائتہ پہنچانے کے لئے تیار ہیں Your Highnesses Excellencies G20 کے پریسیڈن کے طور پر بھارت آپ سبھی کا ہر دکھ سواغت کرتا ہے اس سمائے جس ستھان پر ہم اکتریت ہے یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر پر لگ بھگ دھائی ہزار سال پرانا ایک ستم لگا ہوا ہے اس ستم پر 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 بھارت بھارشا میں لکھا ہے یاد آئیے اس سندیش کو یاد کر اس G20 سمیر کا ہم آرم کرے 21 سدی کا یہ سمائے پوری دنیا کو نئی دشا دکھانے والا اور نئی دشا دینے والا ایک مہت وپون سمائے ہے یہ وہ سمائے ہے جب برسل پرانی چنہتیاں ہم سے نئے سمادھان مانگ رہی ہے اور اس لگے ہمیں human centric approach کے ساتھ چthe ہم commanded احس چ نئی چ چ پوری چ چ